اسلام علیکم میں امبر آج ایک نئی ریسپی اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے ایک بار پھر سے حاضر ہوں آج ہم بنائیں گے سردیوں کی سب سے سپیشل سوغات جو سمجھا جاتا ہے وہ ہے گاجر کا حلوہ تو گاجر کے حلوے کی ریسپی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم سب سے پہلے پین میں لیں گے دیسی گھی تقریباً ایک چمچ کے قریب دیسی گھیل ہوں گی میں دیسی گھی جیسے ہی مہد ہونے لگے گا اس میں میں دو چھوٹی الائچیاں توڑ کے ڈال دوں گی تاکہ ان کی خوشبو آ جائے اس الائچی کے چھلکا بھی میں نے اسی میں ایڈ کھا گیا تھا کہ جیسے ہی الائچوں کی خوشبو آنے لگ جائے میں نے تقریباً ایک کلو کے قریب گاجروں جو ہیں ان کو دھو کے اور قدو کش کر لیا تھا پہلے سے یہ گاجریں اب میں اس گھی میں ایڈ کر دوں گی سردیوں میں بننے والے ہلوے جو ہیں وہ باہر سے اب کتنے بھی لے کے کھا لیں لیکن جو گھر میں بنتا ہے سپیشل ہلوہ یہ جو گاجریں ہیں ان کو اب ہم خوشک ہونے لیں گے یہ بہت زیادہ تیز آنچ پہ نہیں بنیں گی میڈیم سی فلیم پہ ان کو ہم بنانا شروع کریں گے اور گاجروں کا پانی خوشک ہونے تک ان کو ہم پکنے لیں گے جتنی آپ کو سرونگ چاہیے جتنے لوگوں کے لئے ہلوہ بنانے اس حساب سے گاجریں لیجئے گا کیونکہ بننے کے بعد یہ ہلوہ یہ گاجریں بہت کم ہو جاتی ہیں خوشک ہوں کے تھوڑی سی رہ جاتی ہیں میں نے ایک کلو کے قریب گاجریں لیں گے تو یہ دو سے تین لوگوں کے لئے جو لوگ بیٹھا بہت زیادہ شوق سے نہیں بکھاتے ان کے لئے کافی ہے اتنی سابن تو ہم تھوڑا سا بیٹ کریں گے اور گاجروں کا پانی خوشک ہونے لکھ ان کو پکائیں گے گاجریں جو ہیں وہ اپنا پانی چھوڑ دیتی ہیں اور اسی میں یہ دھ جاتی ہیں پانچ سے دس منٹ پکنے کے بعد ان گاجروں کا پھوڑا سا پانی خوشک ہونا شروع ہو گیا ہے یہ بلکل میں نے میڈیم سی فلیم پر رکھی نہیں ہے بہت تیز آنچ پر نہیں رکھی نہیں اس ٹرائم پر آر کے کسی بھی برینڈ کا فول کرین ملک جو ہے اس میں ایڈ کریں گے تقریباً آدھا لیٹر کے پر نہیں تاکہ یہ گاجریں جو ہیں وہ اسی دودھ کے ساتھ سوفٹ ہو جائیں اور گل بھی جائیں اچھی طریقے سے دودھ بہت زیادہ نہیں ڈالیں گے اور گاجروں کو اسی فلیم پر پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے ابھی میں نے اس میں صرف دودھ ایڈ کیا ہے چینی وغیرہ کچھ بھی ایڈ نہیں کیا وہ بلکل اینڈ میں ہم ایڈ کریں گے اس کے باوجود گاجر کے ہلوے کی نہایت ہی اچھی خوش پوانا شروع ہو گئی ہے جس آنچ پر میں یہ پکا رہی ہوں اس میں تقریباً دس سے پندہ منٹ کے اندر دودھ پھوچک ہو جائے گا جس ٹائم پر دودھ تقریباً پھوچکانے کے قریب ہے میں اس میں آدھا پیالی کے قریب چینی ایڈ کر دوں گی ہلوے میں چینی زیادہ ڈالتے ہیں لیکن آپ ہز بے زائیکہ بہت زیادہ ڈال سکتے ہیں میں نے بہت زیادہ نہیں ڈالی ہے آدھی پیالی ڈالی ہے اس کو مکس کر دیں گے اسی چینی کے ساتھ پانی بھی خوشک ہوتا رہے گا بعد میں ہم میٹھا چکھ لیں گے بیسے کم تو نہیں ہوگا لیکن چکھنے کے بعد پتہ چل جائے گا اگر اور ضرورت ہوگی کہ ہم چینی اور ایڈ کر دیں گے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کافی ہے اب چینی ڈالتے ہی گاجریں ایک دم سے سوفٹ ہو جائیں گی یہ دیکھیں چینی نے بھی اپنا پانی چھوڑا ہے تو پانی چھوڑا سا زیادہ نظر آنے لگ گیا اس میں چینی بھی اپنا پانی چھوڑتی ہے وہ بھی ہم نے خوشک کر رہا ہے اس کو مچھے جانا گلنے کے لیے بھی چھوڑ رہتے ہیں اچھا دیکھیں یہ چینی اور دور جو میں نے اس میں کٹھے ڈال ریا تھا اس کا پانی بھی تقریباً خوشک ہونے والا ہے اور اس کے ساتھ یہ گاجریں بھی ہماری نرم ہو گئی ہیں اور کچھ کچھ ہلوے کی فرم میں آنا شروع ہو گئی ہیں ابھی ہم اس کے پانی کو کچھ کونے کا تھوڑا سا ویٹ کریں گے بلکل مائل سا مویسچر ہے اس کے اندر اب یہ بلکل ہلوہ جو یہ بنائی کے قریب ہے اس ٹائم پہ کچھ بادام ہے جو میں نے چھیل کے رکھے ہوئے پہ کچھ بادام اس کے اندر میں آٹ کر دوں گی اور کچھ بادام میں اس میں گانیش کے لیے رکھتوں گی اس موقع پہ ہم اس میں چینی چکھ لیں گے چینی بس ہلکہ میٹھا ہے مناسب سے میٹھا اس موقع پہ میں اس میں ایڈ کروں گی ایک بڑا چمر بھر کے دیسی گھیج جس پہ یہ فرائے ہوگا خلوے جو ہیں وہ دیسی گھیج کے بغیر کبھی بھی ٹھیک نہیں بن سکتا ہمیں ایک چمچ اور ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ گھیج کی کوئی نہ ہو سکتا سلدیاں میں جو بیسک چیزیں بنتی ہیں جیسے ساگ، مختلف حلوے، پنجیری یہ سب چیزیں جو ہیں یہ دیسی گھیج میں ہی صحیح بنتی ہیں آپ وائٹ انسالٹڈ بٹر لاتیں اس کو مل کر کے بھی دیسی گھیج بنا سکتے ہیں اس میں بھی آپ کو کوئی ملاور یا مکس ہونے کا کم ہوتا ہے اس میں اندرشا اب یہ دیکھیں کتنا اچھا بہت سورے سپون دیسی گھیج وزے سے شائن آ گئی اس میں میں اس میں کوئی کھویا بغیرہ ایڈ نہیں کروں گی کیونکہ کھویا جو ہے وہ مجھے ذرا سوال سا ہیڈ ہی لگتا ہے آپ چاہیں تو اس میں کھویا بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہمیں کھویا کی بجائے اس میں ایڈ کروں گی یہ فل پرین ملک ہے اس کے دو چمچ یہ بھی ڈرائی فارم میں ہے اور جب آپ اس کی بھی بنائی ساتھ کریں گے یہ کھویا میں بنائی ہو جائے گا کیونکہ میں نے یہ کوئی ایکسی اور آسان بھی جو چیزیں گھر میں موجود ہوتی ہیں یہ آپ اس سے بنا لیں کوئی سپیشل چیز لینے آپ کو بہر جانا نہ پڑی گھی بہر آتا جا رہا ہے وہ یہ اس کے سائیڈ پر سرکت بنتا جا رہا ہے پانچ منٹ گھنائی کے بعد ہمارا ہلوہ ہے وہ کھانے کے لیے رہی ہے لیکن گھی سائیڈ سے بہر آتا جا رہا ہے وقت بھی بھی چیزیں گے اس کو یہ دو منٹسی دھی اور بھیوں گی اس کو انٹیٹی کا ہلوہ آپ بہر کسی شاپ سے لیں گے تو یہ آپ کو دو سے تین ہزار اککات میں ملے گا جبکہ گھر میں بالکل اکنامر کا طریقے سے صرف گاجریں آپ نے ڈالین ہیں جو چنی گھر میں بہر دیا اسے دوں کی بہر زیادہ نہیں دلا صرف یہی جنگی آپ کے پاس منا دے گی گاجروں کا ضرور مارہ چکے ہمارا جو گاجر کا حلوہ ہے کھانے کے لیے بلکل رڈی ہے اس پر ہمیں ہی جو ریمیننگ بادام تھے گارنیچ کے لیے وہ ڈازو ہوں گا اور اس میں ہم ایڈ کر دیں گے اُبلے ہوئے اندے کے لیے گاجر کا حلوہ ہے اُبلے ہوئے اندے سے ہمیں گاجر کا حلوہ گانوش کریں اور یہ پیش کریں اور ہمارا آج کی ریسیپیا بلکل رہی ہے ہمارا گاجر کا حلوہ ہے ہمارا کھانے کے لیے بلکل تاریہا ہے سوچتا ہے کہ مرے ایجی چینل کو لائک کریں ریسیپی کو کیسی لگتا ہے اور کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی آئندہ کسی اور ریسیپی کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں ایک بار پھر آپ سے ملکات ہوگی تک تک کے لیے اپنا بہت طرح لکھئے گا موسیقی